دیو بند یعنی کہ جس طرح سے لگاتار ہم بات کریں داراللوم دیو بند کی تاریخ میں اس کی دیر سو سال کی تاریخ میں کچھ ایسا ہوا ہے جس نے سب کو چوکا دیا ہے دیر سو سال کی تاریخ میں پہلی بار فوج کے افساد دیو بند میں موجود داراللوم پہنچے اتر پردیش اور اتراخنڈ زون کے برتی ڈیریکٹریٹ کے ایڈی جی میجر جنرل سبحاش شرن نے داراللوم کے نوجوانوں کو ہندوستانی فوج اور فوج میں اپوچنیٹیز کے بارے میں بتایا اور کہا کہ مولوی کی ڈگری والے نوجوانوں کے لیے فوج میں راستے کھلے ہیں میجر جنرل سبحاش شرن نے مولانا مفتی ابو القاسم نومانی سمیت دوسرے مولاناوں سے بھی ملاقات کی اور داراللوم کے طلبہ کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کہا اس دوران مولانا اسحاق گوڑا نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایک آرمی نے داراللوم کے طلبہ کو آرمی میں آنے کی دعوت دی ہے آرمی کی طرف سے دعوت دی گئی ہے داراللوم کے کئی مولانا نے اسے موڈی سرکار کی اچھی پہل بتایا انہوں نے کہا کہ یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے وشواس کے پی ایم موڈی کے وعدے کے تحت ہو رہا ہے اور صرف داراللوم دیوبند ہی نہیں بلکہ بریلی مسلک کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ان سے بھی کہا گیا ہے تقریباً سو ایسے طلبہ ہیں جن کی لسٹ مانگی گئی ہے بھارتی آرمی کے ایک بڑے ذمہ دار جنرل میجر صبح شرن دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے محتمیم حضرت مفتی ابو القاسم نومانی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی دیگر علماء سے ملاقات کی اور انہوں نے وہاں پر لائبریری کا بھی جائزہ لیا تعلیم کے بارے میں پوچھا کیسے کیسے تعلیم دی جاتی ہے تو وہاں کے ہمارے کچھ ذمہ داروں نے بتایا کہ تعلیم کس طرح سے دی جاتی ہے اور کتنے سال کا کورس ہوتا ہے وہ بہت خوش ہوئے لائبریری میں انہوں نے جو کتابیں پستکے دیکھی ایک بہت بڑا زخیرہ جو دارالوم میں الحمدللہ موجود ہے دیکھ کر بہت خوش ہوئے انہوں نے دارالعلوم دیوبن کے جو چھاتر ہیں جو وہاں سے فارغ طلبہ ہیں ان کو بھی دعوت دی کہ وہ آرمی میں آ کر آرمی جوائن کریں آرمی میں دھرم گروہ بنیں اور آرمی کے لیے جتنا جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں تو یہ دارالوم نے دارالوم کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے اور مانیہ نرندر موڈی جی کا جو ایک نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر کام ہو رہا ہے یہ ایک بہت اچھی پہل ہے مسلمانوں کے لیے ایک بہت خوش آئین بات ہے تو اس کا استقبال کیا جا رہا ہے جس طرح سے صبح شرن صاحب مہا پر پہنچے ان کے ساتھ ساتھ اور بھی فوج کے آفیسرز تھے اور انہیں ایک طرح سے دعوت دی ہے دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کو کہ وہ فوج میں آئیں اور فوج ان کا کھلی باؤنس استقبال کرے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے ایم آر ایم کے بانی ایم آر ایم کے صدر اندریش کمار بھی دیوبند پہنچے تھے اور انہوں نے بھی وہاں پر جا کر ملاقات کی تھی اور اب ایک میجر جنرل کا وہاں پر جانا اور اس طرح کی تمام باتیں وہاں پر کہنا لائبری سے لے کر تمام چیزوں کا انہوں نے معاینہ کیا کافی دیر تک وہاں پر رہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ فوج میں جو مسلم فوجی ہوتے ہیں خاص طور پر ان کی تعلیم کے لیے مفتی عالم وہاں پر رکھے جاتے ہیں باقاعدہ طور پر تو ان کے لیے تو ضرورت ہے ہی اس کے علاوہ فوج کی خدمت کے لیے بھی وہاں پر جب صبح شرم پہنچے تھے تو انہوں نے اس کے لیے بھی کہا تھا اور نہ صرف دیو بند بلکہ بریلوی مسلک سے جڑے ہوئے مولانوں سے بھی اس بات کی اپیل کی گئی ہے کہ ایک لسٹ باقاعدہ طور پر سوپی جائے اسے کس طرح سے دیکھا جائے اس کے کیا معنی نکالے جائیں کیونکہ دیر سو سال کی دار علوم دیو بند کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کوئی میجر جنرل وہاں پر پہنچے ہیں اور اس طرح سے انہوں نے ایک تجویز وہاں پر رکھی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ موڈی ٹو پونٹ جیرو یعنی کہ جب سے دوبارہ اقتدار میں بی جی پی آئی ہے موڈی حکومت آئی ہے لگاتار سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کے وشواس کی جو بات کہی گئی تھی چھل میں چھت کی جو بات کہی گئی تھی اس کے تئی لگاتار کام کیا جا رہا ہے کیونکہ کتھنی اور کرنی کی بات کہی جاتی ہے تو کہہ تو دیا گیا کیا کیا جا رہا ہے لیکن تب سے لگاتار ہم یہ دیکھ رہے ہیں چاہے وظیفے کی بات کریں وقت بورٹ کی بات کریں یا پھر مدرسہ موڈنائزیشن کی بات کریں یا اندریش کمار کا دارالوم دیوبند پہنچنا یا پھر اب سباس شرن کا وہاں پر پہنچنا یہ تمام چیزیں ایک طرح سے ایک الگ طرح کا میسج ضرور دے رہی ہیں تو اس کے کیا مائنے نکالے جائیں اس کو کس طرح سے دیکھا جائیں اس پر بات کرنے کے لئے خاص ممانوں کا پینل میرے ساتھ جڑ گیا ہے جن کا تعرف میں آپ سے کرانا چاہوں گی میرے ساتھ میجر جنرل اشونی سویچ صاحب ہیں ڈیفنس ایکسپرٹ کے طور پر جڑ گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر گلریش شیخ ہیں سپوکس پرسن ہیں بی جی پی کے میرے ساتھ جڑ گئے ہیں مولانا سویب قاسمی صاحب ہیں نیشنل پریزیڈنٹ ہیں جمعیت علماء ہند کے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر رشال مشرا ہیں پولیٹیکل آنلسٹ کے طور پر جڑ گئے ہیں رشی مشرا صاحب ہیں سینئر جنرلسٹ کے طور پر میرے ساتھ جڑ گئے ہیں تمام مہمانوں کا بہت بہت استقبال ہے میں اور مہمانوں کے پاس جاؤں سب سے پہلے میں اپنے ایکسپرٹ جو دیفنس ایکسپرٹ ہیں میجر جنرل اشونی صاحب ان کے پاس میں جانا چاہوں گی اشونی صاحب ڈیر سو سال کی داراللوم دیوبندھ کے تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کوئی میجر جنرل یا کوئی فوج کے آفیسر جو ہیں وہاں پر پہنچے ہیں اور اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے کس طرح سے اس کو دیکھا جائے کیا مطلب نکالا جائے اس کا دیکھو اس کو بہت ہی پوزیٹیو لی دیکھنا چاہیے آپ کو جیسے معلوم ہے بھارت کی فوج جو ہے وہ ایک ایسی فوج ہے جس کے اندر سب دھرم کے ہیں ہندو مسلمان سے کسائی اور جب ایک بار بھارت کی فوج کے اندر سینہ کے اندر کوئی جوان بھرتی ہو جاتا تو اس کا دھرم نہیں دیکھا جاتا ہم ایک سب بھارتی ہیں سب سے ایمپورٹن چیز ہے دھرم ایمپورٹن نہیں ہے ہم دیش کے لیے لڑتے ہیں جو فوج کے اندر جو آفسر سابان ہوتے ہیں وہ ریلیجن اس کا وہی ہوتا ہے جو وہ جوان کرتا ہے اگر وہ سکھ ٹرپس کو کمان کرتا ہے تو وہ ایک پر کہہ گردوارہ جاتا ہے اگر وہ مسلمان ٹرپس کو کرتا ہے تو مسجد جاتا ہے اگر وہ ہندو کو کرتا ہے تو ٹیمپورٹ کرتا ہے تو یہ جو بھارت کی بناوٹ ہے فوج کی بہت ہی عوضہ ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا ہمارے اندر کنسپٹ میک کا بطلب کی جس کو بولتے ہیں مندر مسجد گردوارہ تینوں ایک چھت کے نیچے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اگر مولوی چھوٹی چلا جاتا تو اس کا کام پندر جی کرتا ہے پندر جی چھوٹی چلا جاتا ہے مولوی کرتا ہے یا گرانتی تو سب مل کے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو بات ابھی میجر جنرل صاحب گئے ہیں وہ ایک پرکار کیا ہے کہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی سو سے زیادہ کسی دھرم کے سینک ہیں تو اس کے لیے ایک ریلیجرس ٹیچر دیا جاتا ہے جیسے مان لو سونا سو سے زیادہ سکھ ہیں کسی یونٹ میں تو وہاں پر گرانتی ہوگا اگر سو سے زیادہ وہاں پر مسلمان ہیں محمدن ہیں تو وہاں پر مولوی ہوگا تو یہاں جو گئے ہیں یہ یہ ایک ان کا جو اے ڈی جی ریکروٹنگ ہے ان کا کام ہے کہ جہاں بار بار کولیجوں میں جانا لوگوں کو بتانا فوج میں بڑھتی ہو اسی پرکار یہ دیوبند میں گئے تو بہت اچھی بات کی ہے اور یہ ایک اچھی پہل ہے کہ دیس کے اندر سب ہی لیکن اشنی جی یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے لیکن اس بار ایسے آخر کیا ضرورت ان کو پڑھی کہ ان وہ داراللوم دیوبند تک پہنچ گئے دیکھو اس کو پوزیٹیو لینا چاہیے کیونکہ داراللوم دیوبند بھی دیس کا عصہ ہے اور ہم کو مولوی چاہیے مولوی چاہیے اچھے مولوی چاہیے جو اچھی شکشہ دے پائیں تو کھینے کھینے دیکھا گیا کہ یہاں پر سکھلائی اچھی ہوتی ہے یہاں سے سائد ان کو پتا نہیں ان کو بتایا جائے تو یہ جو پہل ہے اس کو اچھائی کی طرف دیکھنا چاہیے بہت ہی بہت ہی اچھی پہل ہے وہ جو کہہ رہے تھے آپ کرنی اور کہنی میں پرک تھا وہ نہیں ہے کہ سب کے ساتھ سب کا وکات سب کا وصوات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے پر میں یہی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھارت کی سینہ کے اندر ہر دھرم ہے اور سب کا دھرم ہے بھارتی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے پھر کہ یہ ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے ہم ایک کٹھے کر کے لڑتے ہیں کیونکہ ہم انڈین فرسٹ ریلیجن سیکن مگر یہ جو پہل کی ہے بہت اچھی پہل ہے اور بہت اچھی بات ہے جیسے میں آپ کو بتانا چاہوں میں جو موہر کشمیر رائیفل سیونت بٹائلین کا تھا اسی کو میں نے کمانڈ کیا میرے پاس پچیس پرسن مومدن ٹروپس تھے تو جب ہم اس کمپنی میں تھے جیسے میں کمپنی کمانڈر تھا اس کمپنی کا تو ہم روجے کرتے تھے ان کے ساتھ روجے کرتے تھے مججد جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے یہ ایک ہماری دیش کی فوج کی پرتہ ہے جو ابھی ٹروپس کا ریلیجن ہے آفٹر کا بہی ریلیجن ہوگا تب ہی ہم مل کے چلتے اسی لئے کبھی کسی تائم میں کسی نے پوچھا تھا کہ دیش کے اندر کتنے ہندو کتنے مسلمان اور سکھ ہیں وہ کہا کہ یہ بات نہیں کی جائے گی کیونکہ دیش کے اندر جو بھی سینہ میں آتا ہے وہ بھارتی ہے اور ریلیجن بعد میں دیکھا جاتا ہے تو یہ جو پہل کی ہے ایک اچھی پہل ہے سب کا ساتھ سب کا وکات سب کا وسوات تو بات یہ ہے اچھے محلوی اگر فوج میں آئیں گے تو اچھی سکشہ دیں گے تو دیش کے لئے فاضح ہے شویب صاحب آپ کس طرح سے سویب صاحب آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ دار و لوم دیو بند ایک ایسا ادارہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جنگ آزادی میں وہاں کے جتنے مولانا حضاد تھے وہاں کے جتر بات انہوں نے کس طرح سے کتنا اہم رول ادا کیا لیکن اس کے باوجود کبھی کبار کچھ لوگ ہیں وہ بلوطنی کو لے کر سوال اٹھا دیتے ہیں اب ایسے میں جب سے موڈی حکومت جو ہے دوبارہ سے اقتدار میں آئی ہے پہلے میں دیکھا کہ اندریش کمار وہاں پر پہنچے اور اب یہاں پر صبح شرن کا وہاں پر پہنچنا اور اس طرح کی بات کہنا آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جی دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے کہ پردھان منتری موڈی جی کا جو یہ قدم ہے اس کا بہت خیرمقدم کرنا چاہیے اور بہت شرحانی کام وہ کر رہے ہیں کوشش ہوا ضرور کر رہے ہیں کہ سب کا وصواس اور سب کا وکاس ہو لیکن ساتھی ساتھ جو آپ نے کہا کہ حب الوطنی پہ جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں ان کو جو ہے ماضی میں بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے اس کے حوالے سے میں دو تین باتیں بتا دوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ داروالعلوم دیبند ایک ایسا ادارہ ہے جو اٹھارہ سو سنتاون کی جو لڑائی شروعات ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اس کے جو شروعاتی لوگ تھے وہی ان کے بانی یعنی کہ داروالعلوم دیبند کے اسٹیبلس کرنے والے وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اٹھارہ سو سنتاون کی لڑائی جنگ آزادی میں جو ہے وہ حصہ لیا جس میں مولانا قاسم نانتوی صاحب تھے جو کہ داروالعلوم کے سب سے بڑے بانی مانے جانتے ہیں اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا محمد الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ جن کو اسیر مالٹا کا لقب دیا گیا خطاب دیا گیا یعنی کہ مالٹا کے جیل میں وہ بند رہے تھے کئی سال کیونکہ انہوں نے تحریک رشمی رمال چلائی تھی ٹھیک ہے یہ تحریک رشمی رمال جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ آزادی کی جنگ کا جو ہے بگل فکنا تھا تاکہ وہ سارے لوگوں تک ہندوستان کے مختلق علاقوں میں جو ہے وہ کوڈیڈ میسج جو ہے پہنچ جائے جب ان کو پکڑ کر جب ان کو اسیر مالٹا یعنی کہ مالٹا کے جیل سے جب ان کو رہا کیا گیا تو جب بمبے میں وہ پہلی بار لینڈ ہوئے تو انہوں نے ہندوستان کے تمام ہندو مسلمانوں سے جو خطاب کیا ہے اس خطاب سے جو والبلہ پیدا ہوا کہ انیس سو دس میں جو والبلہ پیدا ہوا تو اس نے جنگ آزادی میں ایک ایسا عظیم رول لبھایا کہ وہاں سے لوگوں میں بڑا جوس اور خروش جو ہے وہ انگریجوں کو بھگانے کے لیے پیدا ہوئی دوسرا کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے جو سولجر تھے بریگیڈیر اسمان حاصل کی اور پاکستان کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی انیس سو سیتالیس میں اس میں انہوں نے اپنی شہادت پیش کی ویر عبدالحمید جو انہوں سے انیس سکتر کے وار میں جو ہے پاکستانی ٹائنگ کو برباد کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی جان کی جو ہے قربانی پیش کی اور اسی طرح سے ابھی دیکھئے یہ بات صحیح ہے کہ تین پرسنٹ مسلمان ہی جو ہے اس وقت انڈین آرمی میں ہے لیکن جتنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آئے صرف وہ نہیں کہ جو مولوی ہیں وہ تو ہیں یہ ریلیجیس ٹیچر کے ضرورت ہے بلکہ مسلمان نوجوانوں کو بھی جو ہے انڈین آرمی میں زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کرنے چاہیے میں یہ اپیل بھی کرتا ہوں اور سرکار کو یہ آٹ ریچ کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے اور جس ادارے سے میں تعلق رکھتا ہوں جامیہ ملیا اسلامیہ آپ کو معلوم ہے کہ جامیہ ملیا اسلامیہ میں جو ہے کئی ایسے لوگ جو جنگی آزادی میں شامل تھے اور انہوں نے بینا تنخہ لیے جو ہے جامیہ کی ستھاپنا اس لیے کی تھی تاکہ اس کو انگریجوں کا جو ہے بائیکارٹ کرنا تھا تو یہ ایک جو ہے اتحاس رہا ہے میں ایک بات بڑا تھوڑی سی بات بتا دو دس سکڑ میں کہ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ دیش بھکتی اور ایک بات ہوتی ہے دیش پریم دیش بھکتی کیا ہے کہ میں کسی کے اس پر سوال نہیں اٹھاتا ہوں سب ماشاءاللہ یہاں سے دیش بھکت ہیں اور کسی کو سرٹیفیگٹ باتنے کی ضرورت نہیں لیکن دیش بھکتی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی رکھتے ہیں کہ امید کہ ہمیں کچھ ملے ریٹن بیک یعنی کہ ہم کوئی نہ کوئی یہاں سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور دیش پریم وہ ہوتا ہے کہ چاہے ہمیں اس دیش سے واپس کچھ ملے نہ ملے فائدہ ہو نہ ہو لیکن ہم دیش کیلئے مر مٹھنے کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہی بھاونہ ہے اور باقی لوگوں میں ہم ہے لیکن جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں حبول بطنی کو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دیش بھگ سے زیادہ دیش پریمی ہیں جو ہم جو ہے کوئی چاہتے نہیں چیزیں لیکن اپنے قربانی دینے کے لئے ہمیشہ تیار ہیں چلیے باہر چیزیں آپ نے بات یہاں پر کہی ہے گلے شیف میں ساتھ موجود ہیں سپوکس پرسن ہیں بی جی پی کے گلے صاحب تمام کوششیں کی جا رہی ہیں جب سے موڈی حکومت دوبارہ سے اختدار میں آئی ہے اور سب کا وشواس کی جو جو جوڑا گیا ہے سب کا ساتھ سب کے وقاس کے ساتھ وہ وشواس جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے لگاتار ہم نے دیکھا کہ چاہے سینٹر ہال سے وزیراعظم کی سپیچ ہو یا پھر اندریش کمار کا دارالوم دیوبن جانا ہو یا پھر اب صبح شرن صاحب کا وہاں پر جانا ہو اور ایک طرح سے وہاں پر جا کر ایک اپیل کرنی ہو لیکن اس کے بیچ کچھ ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں جو وشواس کو ڈگمگاتے بھی ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو جو ہمارا وشاہ ہے اس پر میں کہوں گا کہ سب کا ساتھ سب کا وقاس یہ تو موڈی سرکار ون پوائنٹ او میں بھی تھا لیکن سب کا ساتھ سب کا وقاس ہوا لیکن وشواس جو تھا وہ کہیں نہ کہیں ہم اپٹکس میں ہٹ رہے تھے اور جو دوسرے تھے جن کا ہم کہتے ہیں جو چھگن سیکلوریزم والے اور سیرا میں اپنی زبان میں کہتا ہوں سیکلوریزم کے سپور یہ وہ اپٹکس دکھا کر مسلمانوں کو ایک ووٹ بینک کی طرح اپیوگ کرتے تھے موڈی جی کا اس پشکر ماننے کا ہے کہ مسلمان بھارت کا ناغریک ہے وہ کوئی ووٹ بینک نہیں ہم اس کو ناغریک کی طرح دیکھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں اس لیے کہ آپ پہلے والے ہم ہماری سرکار میں دیکھیں تو یوجناوں کے اس طرح پر وہی سب کیا گیا مسلمانوں کے لیے جو انیسہ مدائیوں کے لیے کیا گیا لیکن ایک کمی جو لگ رہی تھی جسنا ویروڈی پکش جو ہے وہ قریبہ لاغ لیتا تھا کہ جو پچاس ساٹھ سال کی جو ایکسکلوسیویٹی تھی مسلم سماج کی سرکاری اداروں میں وہاں ایک اپٹکس بڑا اچھا نہیں دے رہی تھی اور اس اپٹکس کے ساتھ میں کیونکہ اپٹکس کو اپیوگ کر لیتے تھے یہ لوگ دوسری بکشی اور اپٹکس کے نام پر کوٹ لیتے تھے جبکہ ہم نے ہمیشہ کارے کر کے دکھایا اور اس کا سب سے اچھا ادھار دیتا ہوں کہ جن جن پرانتوں میں بھی 25-35 35 سالوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کی ساشل رہا ہے وہاں پر آپ سرکاری اداروں کو اٹھا کر دیں لیں کمپیریٹیو لیت جہاں پر ہمارا نہیں رہتا تو سرکاری اداروں میں مسلم پردیشت جالا ہوتا ہے ایجوکیشن کا پرسنٹیج مسلمس کا آئی ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات جیلوں میں مسلمس کی جو سنکھیا ہوتی ہے تو لنات مکروب سے کم ہوتی ہے ابھی یہ جو سٹیپ کوئی ہے یا ہوتکس بھی دیتی ہے کہ ہم انکلوزیو ہیں اور ہمارے پولڈ میں آپ آؤ اور ہمارے پولڈ میں آپ کیا ہے آؤ جا آؤ لیکن مکہ بھارہ میں آپ کا سوادہ تھے کہ ہم آپ کو ووٹی دیتی میں آپ کے پاس سے اتفاق رکھتی ہوں گلری صاحب لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے جو وشواز کی بات کہی گئی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر وہ وشواز جگمگا رہا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے ابھی تو بات ہی کہی گئی تھی ابھی تو جیتنے کی شروعات ہی کی گئی تھی ابھی تو جیتا بھی نہیں تھا اس سے پہلے ہی اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں گی اگر اس سے پہلے ہی جے شرام جے ہنمان کے لیے لوگوں کو پیٹا جائے گا الگ الگ جگہوں پر انہیں ٹارگٹ کیا جائے گا زبردستی ان کو ان کے ساتھ کی جائے گی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا تو پھر تو وشواز ڈگمگائے گا صاحب نہیں تو یہ تو لائن آرڈر کا بیشہ ہے اس کا لائن آرڈر پہ حضور کروائی ہوگی دیکھیں میں میڈیا کو بھی اس چیز کے لیے تھوڑا غلط مانتا ہوں کہ جن لوگوں نے جائے شرام کے لیے کسی کی پٹائی کی یا جھارکھنڈ کا جو واقعہ ہوا وہ بھرتی جنتہ پارٹی کے لوگ نہیں ہیں آر ایس ایس کے لوگ نہیں ہیں دیکھیں ہندوستان میں دوں گا جواب اس پہ یہ بہت سمفضائق بھی ہیں ہر پرکار کا وقتی ہوتا ہے اور جو کوئی بھی جائے شرام بولتا ہے آپ اس کو بھرتی جنتہ پارٹی سے کیسے ٹیک کر سکتے ہیں یہ غلط ہے اور آپ دیکھیں جو جو بھی ابھی تک یہ قصے ہوئے ہیں ان سب میں قانون نے اپنا کروائی کی ہے آپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جو چیز ہمارے لوگ بھی کئی بار غلطی سے کہہ جاتے ہیں کہ گوٹو پاکستان یہ گوٹو پاکستان جو ٹرم ہے اس کا ایزاد تو کانگریس پارٹی نے پوسٹ پارٹیشن کیا تھا اور ریسنٹلی میں سب سے ریسنٹ اور ڈاکیومنٹڈ بتاتا ہوں آپ دیکھاؤں گا میں بینا ڈاکیومنٹڈ بات نہیں کہتا ایمیجنسی کے سامائے جب پرکمان گیٹ کا تانڈ ہوا تھا اور اس سامائے میسٹر شرما تھے جو ڈلی وکاس پارٹی کران کے عجیش تھے اور رائٹ ہینڈ تھے وہ سنجھے گاندی کے ان کا ایک بڑی گلتی ٹرم انہوں نے یوز کی تھی انہوں نے بولا تھا کہ میں جامعہ ملدد کے ایریے کو مینی پاکستان نہیں بننے دوں گا تو مینی پاکستان کی ٹرم گوٹو پاکستان یہ تو سب کانگریس کیوں کی ایزاد ٹرم ہے جو گلتی میں کئی بار ہمارے لوگوں کیوں کرتے ہیں آپ ایک بلا وجہ کا کمپاریزن کر رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں اگر کچھ ہوا ہے اگر آپ اسے کھلے دل سے کنڈیم کر کر آپ یہ کہیں گے کہ کسی بھی قیمت پر اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا تو آپ کا استقبال ہوگا آپ اگر اس کی پیرلل کچھ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو یہ ہوا نا کہ آپ ایک طرح سے جائز تھیرا رہے ہیں یہی پرابلم ہے میں بھارت کی جنتہ پارٹی کی طرف سے اس پسٹھتا آپ کے نیشنل ٹیلی ویزن پر کہہ رہا ہوں کہ اس پرکاہ کے جتنے ایلیمنٹ سے ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا جہارکنڈ میں چاہے ہو یا کہیں اور گھل رہے صاحب میں آپ کا جواب دے دوں ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آ رہی ہوں میرے سوال آپ سے یہ ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار کوششیں کی جا رہی ہیں اور ابھی جس طرح سے دارالوم دیوبند میں لگاتار یہ دوسرے سرپرائز ایک طرح سے وزٹ ہم کہہ سکتے ہیں پہلے اندریش کمار جب پہنچے تھے تو ابھی کوئی پلانڈ نہیں تھا اچانک وہاں پر پہنچے تھے ابھی اگر صبح شرنس آپ کی بات کرتے ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو اس کا استقبال کیا گیا ہے انہوں نے تمام چیزوں کا معاینہ کیا اور جس طرح کی باتیں کہی گئیں کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ ایک قدم اب آگے مسلمانوں کو بھی بڑھانی کی ضرورت ہے بلکل دیکھیں تعلیق دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اور جس پرکار سے سرکار نے پوجیٹیو روک اپنایا ہے خاص کر میں انڈیا 2 کی بات لوگ کرتے ہیں میں انڈیا 1 میں بھی جو آپ دیکھیں گے تو آپ ایک کمپریجن کیجئے گا UPA1 کے UPA کے ٹائم میں مائنورٹی ڈیپارٹمنٹ بنی تھی چھوٹا سا ایجامپلوں میں آپ کو بتا رہا ہوں UPA1 UPA کے ٹائم میں مائنورٹی ڈیپارٹمنٹ بنی تھی جس کا بجٹ تھا 143 کروڑ کے آس پاس اور NDA کے آدھی آپ دیکھیں گے جب سے موڈی جی آئے ہیں موڈی جی نے مائنورٹی ڈیپارٹمنٹ کا جو بجٹ پڑھا کے کر دیا چار ہزار کرو تو یہ ڈیفرینسز ہے UPA versus NDA میں تو کہیں نہیں کہیں جو پوجیٹیو ایسپیکٹ مانی پردان منتری نے دکھایا ہے اور کہا بھی ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بزواس اسی کا اگلا سٹیپ ہے کہ آج جو ہماری میزر جنرل ایسی سرنساہب جو ہیں اور وہاں دارو علم گئے ہیں اور اس پرکار کا انہوں نے اپیل کیا ہے کہ آپ آئیں اور آرمی جوائن کریں ییسے ہم سے پہلے جو وقتہ نے صحیح کہا ہے کہ آرمی میں آپ کنسٹریشن دیکھیں گے خاص کام مسلمان طبقے کا تو 3% سے بھی کم ہے تو کہیں کہیں سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بزواس جتنا ہے تو سینہ میں بھی ان کی بھاگیداری بڑھا لی ہوگی آپ ہسٹری دیکھیں جب سے آجادی ہوا ہے ہمارے دیز کا 70 سالوں میں آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کی جو بھاگیداری ہے چاہے سکشہ کا ہو چاہے جوب کا ہو آپ دیکھیں پرسندس کتنی کم ہے تو کہیں جو سرکار جو ہمارے جو نیتا حکمران جو ساسن کیے ہیں تو کہیں کہیں ایک پولیٹیکل پارٹی نے ان کا بوٹ بینک کا استعمال تو کیا لیکن یہ دیبلومنٹ کی بات آئی تو دیبلومنٹ میں یہ سماج سب سے پیچھے ٹھوٹ گئی تو کہیں کہیں مودی جی جو مودی جی انہوں نے جو اسٹیپ لیا خاص کر جیسے انہوں نے جو کہا سب کا ساتھ سب کا بکاس دوسرا اندریج جی کا جانا یہ ایک پوزیٹیو سٹیپ ہے تو کہیں کہ مسلمان سماج کو بھی آپ کو کھلے دل سے سواغت کرنا ہوگا ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا کرنا ہوگا جہاں تک مسلمان کی دیش بھکتی پر سوال اٹھا جاتا ہے کئی بار چھوٹے جو نیتا ہیں تو میرے وقت نے اس سے پہلے وقت نے کہا ہے عبدال حمید کا ایکزامپل آپ کے پاس ہے برگیڈی اسمان کا ایکزامپل آپ کے پاس بسم اللہ کھا کا ایکزامپل ہے آپ کے پاس ڈاکٹر عبدال کلام کا ایکزامپل ہے تو کہیں کہیں آپ کو سب تپکہ کو ادھی آپ لے کے نہیں چلیں تب تک بکاس کی کھلپل نہیں کی جا سکتے لیکن ایک نیگیٹیو اسپیکٹ بھی آپ کا کنسر تھا کہ جب ہم مسلمانوں کی عبدال وطنی کی بات کرتے تو ہم ان تمام لوگوں کی نام لیتے ہیں جن کے نام اپنے رکھے لیکن ایک نومل مسلمان بھی جو شاید اتنا بڑا کوئی ہیرو نہیں ہے یا اس نے اس طرح کی کوئی قربانی نہیں دی ہے تو کیا وہ کسی بھی دوسرے شہری سے کمتر ہے یا اس کو کسی طرح سے اپنی دیش بھکتی اپنی بلوتنی دیش پریم دکھانے کے لیے کیا قربانی ہی دینی کی ضرورت ہے نہیں دیکھیں ہمارے دیش کا جو سنسکرتی رہ ہے بھارت سب کا ہے جتنا ہندو کا ہے اتنا ہی مسلمان کا ہے اتنا ہی سکھ کا ہے تو کسی کی دیش وقتی کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے دیش سب کا ہے اور سب کا بھانگیداری ہی ہمارے دیش کے سب ڈی ڈی پی میں بڑھا وقت کڑے گا تو پردھان منتری جی نے پوزی ٹی اسپیکٹ کیا ہے اس کا سواغت کرنا چاہیے اور اس میں راجتی نہیں ڈھون چاہیے اور کچھ جو بی جو جو بی آنی واجی کبھی کبھی کرتے ہیں شیخ صاحب بھی نے صحیح کہا کہ ان باتوں پہ نہیں دھیان دینا چاہیے جیسے جین سینہ جین سینہ جین سینہ وہی نیتہ جو موم لینچ کو مالا پانا آئے تھی تو کئی کئی ایسے نیتاؤں کو تب کی جب ہمارے پردھان منتری خود آگے 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 یہ بھی دیکھنے جس پہ پوزیٹیو رکھ آ رہی ہے ان بھی دیتاؤں کو اس پرکار بیانواج دیتی